بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جولائی انیس سو چوراسی کی چھے تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عباس سے ہوتا ہے اسیمی سورت ایک زیرو عباسا و تولا ہن جاءہ الحاما اس نے تیوری چڑھائی مو بصورہ بڑا ناغوار گزرا اس کے اوپر کہ اس کے پاس ایک غریب اندھا کیوں آگیا بات اتنی سی ہے تشریح بعد میں میں کروں گا تمہیدن ایک اہم نقطہ ہے زمناً تو وہ پہلے بھی میرا خیال ہے کئی بار آ چکا ہے لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر میں اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں قرآنِ کریم کے راستے میں سازشوں سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں ان میں ایک عقیدہ شانِ نزول کا بھی ہے کوئی سا آپ درجمہ یا کم کم تفسیری ترجمہ دیکھ لیں گے تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ اس آیت کی شانِ نزول یہ ہے اور اس حکم کی شانِ نزول یہ ہے یہ شانِ نزول کیا چیز ہے اور میں نے یہ ارز کیا ہے کہ جو رکاوٹیں بڑی بڑی پیدا کی ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک شانِ نزول کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق وحی کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا نبوت نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوئی دین کو مکمل کر دیا خدا نے قرآن کے اندر دین میں رہنمائی دی گئی ہے تمام نو انسانی کے لیے عبدی طور پر یعنی قیامت تک کے لیے تکمیل بھی ایسی دین کی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں ناکس ناتمام یا تشنہ رہ گیا ہو یا یہ محدود رہ گیا ہو کسی خاص زمانے کے تک قیامت تک کے لیے نو انسانی کے سامنے جو پرابلمز آنی تھی ان کے متعلق قرآن میں رہنمائی دی گئی اور مشیعت نے جب یہ دیکھا کہ اب کس کے بعد کسی مزید حکم قانون اصول قدر رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے کو ختم کر دیا تو گویا یہ مشیعت کے ایک پروگرام کے مطابق یہ ذاکتہ ایک ہدایت نازل ہوا خدا کی طرف سے مکمل کیا گیا اسی مشیعت کے مطابق جو کچھ خدا نے دینا تھا وہ اس میں دے دیا پھر اسے سمجھ لیجئے جو کچھ خدا نے نو انسانی کو قیامت تک کے لیے دینا تھا وہ اس کے اندر دے دیا شان نظور کے معنی یہ ہیں یہ جو رقیدہ پیدا کیا گیا کہ وہ اصل میں فلان واقعہ اس طرح سے ہوا تھا فلان نے فلان کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس پہ یہ آیت نائزل ہوئی بی بیاں بلا حجاب باہر نکلا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکے رسول اللہ سے شکایت کی کہ اس طرح سے فتنہ پرور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے فتنہ بڑپا کرنے کا ان کو باپردہ نکلنا چاہیے ان کی شکایت رسول اللہ نے سنی تو اس پر خدا کی طرف سے پردے کے آقام نازل ایک مثال میں نے یہ دی ہے آپ دیکھیں گے سران کے ان چیزوں میں اکثر ہوگا کہ اس کی شان نظور یہ ہے اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے یہ آخری بار آخری پارے میں باتیں آ رہی ہیں آپ کے کام آئیں گے بات یوں ہوئی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نہ ہوتا سیدھی سی بات یہ قرآن کسی خاص اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطاعت رہنمائیاں نہیں اس میں دی گئیں بلکہ یہاں دنیا میں انسانوں نے کچھ آپس میں واقعات کیے تو ان واقعات کی وجہ سے خدا کی در سے ایک حکم آگئے تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم بھی نہ آتا پھر سوچ لیے کہ قرآن کریم کا ذابطہ مشیط کے کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر وہی نہیں ہوا بلکہ وہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ وہی اس کے مطابق اترا کرے اس واقعہ کی وجہ سے واقعہ وہ نہ ہوتا وہ وہی بھی نہ آتی اور قرآن نے وہ واقعہ ہی تو بیاننے کیا اس کے مطابق جو رہنمائی دینی تھی انسانوں کو وہ رہنمائی دی ہے جتنے بھی قرآن کریم نے خود واقعات بیان کیے ہیں امم سابقہ کے انبیاء گزشتہ کے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد وقایہ نگاری نہیں ہے بلکہ ان کے زمن میں ان پر مبنی وہ عبدی حکام دیئے ہیں ہدایات دیئے ہیں اقدار دیئے ہیں جو دین کا مقصد تھا اور یہ سارا قرآن نے خود کر دیا وہ واقعات بھی بیان کر دیئے ان امتوں کے آوال وہ قوائف بھی بیان کر دیئے انبیاء کی سرگزشتیں بھی دے دیئے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ سارے اقام و اقدار وابستہ تھے وہ مکمل کر دیا اب جہاں قرآن نے خود نہیں کسی چیز کے متعلق کچھ کہا وہ ان لوگوں نے پورا کیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے یہ حکم نازل ہوا پھر دورانوں کے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ آتا تو قرآن کی رہنمائی یا قرآن کے آقام بیشتر مجموعہ ہیں ان واقعات کے اوپر جو چیزیں دیئے گئیں ان سے یہ واقعات نہ ہوتے تو قرآن آتا رہے جائے پھر یہ واقعات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی ہوئے نہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں قیامت تک اگر حضور کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور کچھ واقعات ہوتے تو اور بھی اکام آ جاتے قرآن میں اضافہ اور ہو جاتا اور حضور کے بعد قیامت تک واقعات تو ہوتے رہیں گے نبوت ختم ہو گئی اور جو چیزیں موجب بنا کرتی تھی خدا کی طرف سے وحی کی نزول ہونے کا وحی کے نزول کا وہ واقعات تو ہوتے رہیں گے اب اس کے مطابق وحی کی رہنمائی نہیں آئے گی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ نے غاد فرمایا کہ اس عقیدے نے قرآن وحی کا مقصد قرآن دین کی اکملیت ختم نبوت ان تمام کی اوپر کیا اثر ڈالا اس عقیدے نے اب واقعات ہوتے رہیں اب وحی نہیں آسکتی کیونکہ خدا نے نبوت کو ختم کر دیا اور جو چیزیں موجب ہوتی تھی اس رہنمائی کے نازل ہونے کی وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں تو جو رہنمائی آئی وہ محدود ہو کے رہ گئی اس خاص واقعہ سے اس واقعہ کو سامنے لائیے تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ معنی کیا ہے اس خاص حکم کے وہ تو اس واقعہ کی نسبت سے معنی متین ہوں گے نا کہ یہ بات انہوں نے کی تھی اس کے متعلق یہ وحی آئی ہے تو قرآن تو محصور اور محدود ہو کر رہ گیا ان واقعات پر فہمِ قرآن مبنی ہوا ان واقعات کے اوپر اور یہ واقعات قرآن کے اندر درد نہیں ہیں یہ کہاں ڈائی سو سال بعد کی روایات میں تین سو سال بعد کی تاریخ میں وہ بزرگوار بخارہ سے تشریف لائے انہوں نے آکے یہ جمع کی کوئی نشاپور سے آئے کوئی ترمس سے آئے سارے ایران سے آئے وہ انہوں نے یہ شانِ نزول کے واقعات انہوں نے دیئے اپنے ہاں اب جو واقعہ انہوں نے دے دیا اس آیت کے معنی اس سے متعلق ہوگا وہ ہی مقہوم ہو گیا اس کا پابند کر دیا قرآن کے ان رہنمائیوں کو ان واقعات کے ساتھ جو انہوں نے آپ نے ہر روایات میں درد کی ہے آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس ایک عقیدے نے کیا کیا اب اگلی بار یہ رہی کہ وہ پھر یہ عقیدہ کیوں وضع ہوا اور کیوں یہ چیزیں کی گئیں اس کے تحت تو بڑی چیز ہے گنجائش نکلائی اس سے بڑی بڑی سازشیں کرنے کی یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک مثال ارز کرتا ہوں سورہ نور میں چوبیس بٹک گیارہ سے یہ شروع ہوتا ہے مشہور ہے عام طور پر افق حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی افق کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف تحمت لگانا تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا عام مشہور ہے بڑی شورت اس کو دی جاتی ہے واقعہ قرآن کریم میں یوں ہے یہ جو آیات ہیں ان اللہزین جاؤو بالعفق عصبتم منکم یہ لوگ جنہوں نے یہ تعمت تراشی تھی یہ تعمے سے ایک گروہ تھا اور وہ جو ان کا سرگنہ تھا قرآن نے کہا لَهُوَ ذَابٌ عَلِيمٌ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اب آئی وہ رہنمائی جو دینی تھی قرآن نے رہنمائی یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی تحمت لے کے آئے کوئی اس کی خبر لے کے آئے دیگر مقامات میں ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر تم پر لے کے آئے تو اسی وقت اس پہ اعتماد نہ کر لیا کرو اور اس کو آگے نہ پھیلایا کرو اس کی تحقیق کیا کرو اور حکومت کے متعلق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسر حکومت نے مقرر کیا ہو اس کی طرف ریفر کیا کرو کہ وہ اس کی تحقیق کرے خود بخود اس کو لے دوڑے نہیں کاتا اور لے دوڑی یہ نہ کیا کرو اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے یہ اکام قرآن میں موجود ہیں اسی سلسلے میں یہاں بھی یہ کہا کہ جب یہ تو پہلا رد عمل تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا قَالُوا حَازَ اِفْقُمْ مُغِينَ یہ تو on the face of it جیسے کہتے ہیں نا یہ تو نظر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحمد براشق ہے یہ یہ بہتان ہے یہ صحیح نہیں ہے تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا اس کے آگے ہے وَلَوْلَا اِسْ سَمِعْتُمُوْهُ خُلْتُمْ مَا جَبُونُ لَنَا أَنَّ تَقَلَّمَا بِحَازَ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم پھر قطن ہمارے لئے یہ عزیبہ نہیں ہے کہ ہم یوں ہی اس چیز کو پھیلا دیں سنی اور لے کے تلے گئے بلکہ سبحانہ کا حَازَ بُحْتَانٌ عَظِيمٌ یہ ایک بہتان نظر آتا ہے یہ آیات ہیں